سارا آپ یہ بتائیں کہ یہ سکول کیسے بنا تھا یہ سکول اپنی مدد آپ کے تحت بنا تھا اور اس کا نام اس وقت پاکستان آئی سکول رکھا گیا ٹھیک ہے پینٹ کے مغیر رات نے ٹیو ویلوں کو اچھے چھے موٹے زیمیدانوں کو ایک ایک سور پیچندہ لگا ہے ماننا وہ تنہا کٹھی کر کے ٹیچر سبان کو دی جاتی اور جب یہ سکول بنانے کی تحریک چاہ رہی تھی تو گاؤں کے کون کون اہم لوگ تھے جو اس تحریک کا ہی ساتھ تھے سب سے پہلے بانی مولکی بھولا صاحب بابج برکتال انساری آقل قریشی صاحب اور دیگر کچھ اور پارلی پنٹ سے مالک ممبر جو ری لال ٹھیک دار اس قسم کے لوگ تھے جو بہو عبداللطیف سارے پرستے بہو عبداللطیف گجر سر ایک بات بڑی اہم ہے اس وقت ان لوگوں کے ذہن میں یہ کیسے سوچ آئی کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت سکول بنائے یہ لوگ بابج برکتال انساری اور مولکی بھولی صاحب وہ اس وقت جو بھی کام کرتے تھے اپنی مدد آپ کے تحت کرتے تھے اگر کوئی پیاب بنانا ہوتا کوئی رستہ تعمیر کرنا ہوتا حصدال بنایا وہ بھی اسی طرح آئی یہ ان کو جنون تھا کہ ہمارا گون ترکی گھر ہے تو جس جگہ یہ سکول بنائے ہیں سکول بننے سے پہلے اس جگہ پر کیا تھا یہ جگہ بڑیاں کلاتی ہیں بڑیاں بران جگہ تھی تو یہ پھر یہ سارا سکول یہ گلو گلزار پھر کیسے بنا یہ چوری اسمیل صاحب نے یہ جگہ کو پٹایا جہاں جہاں کوپلے نصر کیے ہوئے ہیں یہ جگہ کو کھڑے 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 اور نہر سے بچوں نے گاس لے آکے بویاں میں ڈالی جب سکول میں ایڈمیشن شروع ہوا تو سب سے پہلا سٹوڈنٹ کون سا تھا سب سے پہلا سٹوڈنٹ رحمت علی تھا اچھا وہ آپ تھے تو کتنے طالب علیم تھے آپ کی کلاس میں ہم پندرہ سوڑا بچے تھے جو میڈر کم تھے آنپاس کیا اور اس سکول میں جا کے داخل ہوئے اچھا نامی جماعت ہم نے وہاں کی تو اس کے بعد یہ سکول بن گیا بن گیا دسویں جماعت میں پھر یہاں بچے داخل ہوئے دوسرے بچوں نے سینس رکھات ہوا وہ یہاں نہیں آتے تھے انہیں سینس رکھائیں یہاں سینس کا اسمان نہیں جی میں نے آٹھ سک کیوئی تھی یہ بابا جی برکت اور وہ بھی سب گئے ہیں میرے باد صاحب سے کہا بھائی محمد صدار بچے آپ کے بچے کا سائٹ پیڑ لے کر آپ نے آپ کو بچے کو بند ڈال کرونا ہے جی میں صبح گیا درخواست لے کی اور سائٹ پیڑ لے کر آ گیا میں کلہ شخص تین ماہ تک اکیلہ ہی پڑتا رہا اور تین ٹیچر مجھے پڑھانے والے تھے کون کون ٹیچر تھے کیا نام تھے رہو خحمد مشتاق احمد اور موسیقی